بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز میرے آج کے لیکچر کا موضوع بہت ہی موٹیویشنل پویم ٹرائی اگین ہے یہ پویم 1836 میں ویلیم ایڈورڈ ہکسن نے لکھی اس وقت سے آج تک یہ پویم بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پویم ایک یونیورسل لیسن یا یونیورسل میسیج پر لکھی گئی ہے اس پویم کے تھری سٹینزاز ہیں فرسٹینزا یہ ہے This is a lesson you should heed, try again If at first you don't succeed, try again Then your courage should appear For if you will preserve, you will conquer, never fear, try again اس سٹینزا میں heed, succeed appear, preserve, fear یہ تمام ورڈز رائمینگ ورڈز ہیں heed means to pay attention Preserveer means determine یہ دو ورڈز اس سٹینزا کے important ورڈز ہیں پویچ ہی کہنا چاہتا ہے کہ ایک لیسن ہے جو میں آپ کو repeatedly بتاؤں گا try again یہ وہ لیسن ہے جس کے اوپر آپ heed کریں یعنی توجہ دیں you should pay attention اور آپ اسی وجہ سے succeed ہو سکیں گے اگر آپ اس لیسن کو یاد رکھیں گے اور کسی بھی کام کو کرتے ہوئے آپ preservation یعنی determination کا مظاہرہ کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے فرسٹ سٹینزا میں وہ یہ theme بتاتا ہے کہ determination makes you a conqueror سیکنڈ سٹینزا once or twice though you should fail if you would at last prevail try again if we strive that is no disgrace though we did not win the race we should do in this case try again second سٹینزا بھی بہت easy diction میں لکھا گیا ہے اور یہ بھی rhyming سٹینزا ہے اس سٹینزا میں important words ہیں fail strive win یعنی اگر ہم fail ہو جاتے ہیں ایک دو بار کوشش کرنے سے تو disgrace بھی important word ہے کہ تو پھر ہمیں اور زیادہ hard struggle کرنی ہوگی زیادہ سخت میند کرنی ہوگی اور دوبارہ سے try کرنا insulting نہیں ہے disgraceful نہیں ہے اور اگر ہم پھر سے try کریں گے تو پھر ہم win کریں گے اس پورے سٹینزا کو آپ اس طرح سے sum up کر سکتے ہیں کہ سٹینزا کو کرنی ہوگی patience patience should not you only keep this rule in view try again اس ٹینزا کے key words ہیں hard task reward other folk patience passions اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے بہت مشکل ہے تو آپ کو reward حاصل کرنے کے لئے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کام دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ آپ کو اسے time دینا ہوگا due time دینا ہوگا پھر آپ جب صبر کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے اور بار بار try کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے یہ سٹینزا بھی ایک rhyming verse کو represent کرتا ہے اور اس سٹینزا کو ہم ان لائنز میں sum up کر سکتے ہیں patience and determination are required to get success I hope آپ کو اس پویم کی تین سٹینزا اور ان کے main themes سمجھ آ گئے ہوں گے سٹینزا